سبیکر صاحب جو سہولیات کا وہاں پہ آغاز ہو چکا ہے تو اگر آپ چاہیے تو آپ کا ہم وہاں پہ وزٹ پہ آرنج کر دیتے ہیں کیونکہ وہاں پہ بلکل آپ نے صحیح بات کی کہ وہاں پہ روح کیلئے پناہ کا آرام کا وہاں پہ سہولیات کا بڑا فقدان تھا اور اس دفعہ جب ظاہرین گئے تو سبیکر صاحب آپ کو خوشی ہوگی کیونکہ ہم نے سب کا خیال رکھنا ہے پورے پاکستانی ہیں جب یہاں سے جاتے ہیں تو تاکہ وہاں پہ جو سہولیات مل رہے ہیں ہماری طرف سے بھی وہ سہولیات ان کو مہیا کی گئی ہو تو لہٰذا وہ پہلی دفعہ بڑے خوشی سے یہاں سے گئے تھے اور انہیں اپریشیٹ بھی کیا تھا اور حالیہ جو اتدامات کیے گئے ہیں میں درخواست کروں گا سابق وزیراعظم سے کہ ان کا ہم وزیٹ پہ آرنج کرتے ہیں یہ اس سائیڈ کو خود بھی وزیٹ کرے کہ کیا کیا تقدیلیہ وہاں پہ آ چکی ہے دوسری جو آپ نے بات کی اہم نکتہ ہے آپ چاہیے صوبائی حکومت سے آج ہی ہم بات کر لیں گے اور اس کے حوالی سی بھی کل ہی ہم آپ کی میٹنگ کر لیں گے میں فلور اپ کیاہوس آپ کو یقین دیانی کراتا ہوں سپیکر صاحب ایک ایشو میں اٹھا رہا ہوں بہت اہم ہے کل سن اسمبلی میں وزیراعظم نے ایک تقریر کیے اور بیپرس پارٹی کی چیرمین نے بھی پرسو ایک بیان دیا تا سب اس کے اوپر ہم نے آج ایوان سے ایک متفقہ طور پر ہماری ایک آواز جانی چاہیے سر ایشو کیا ہے کہ اس وقت آپ دیکھ رہے ہیں کہ کشمیر ایشو جب سے چل رہا ہے تو ہم سب تمام پولٹیکل پارٹیز چاہے جو رنگ نسل زبان مذہب ہر چیز سے بالاتر ہو کر ہم نے اپنے کشمیریوں کیلئے آواز اٹھائی اور جو مودی کا اثر چہرہ ہے جو نئی دور کا ہٹلر اس کو ہم نے پوری دنیا میں بینقاب کر دیا لیکن دو دن جو بیانات آئے ہیں اس سے بحیثیتیں میرے سمیت تمام پاکستانیوں کو اس سے بڑی ٹیس پہنچی ہے سپیکر صاحب کیا بیانات تھے ایک بلاول زرداری صاحب نے کہا کہ سندو دیش بھی بن سکتا ہے پختونوں کا بھی دیش بن سکتا ہے اس قسم کا بیان دے گیا سپیکر صاحب ہوا کیا تھا ایشو کیا ہے اگر کراچی میں کچھرا موجود تھا اور کراچی کے لوگوں سے اس کو تکلیف دی میرے دائیں بائے دونوں کراچی کے ہمارے منتخب عراقینی سمڑی بیٹے ہوئے ہیں کیا یہ نہیں چاہتے اور آپ نہیں چاہتے کہ کراچی صاحب ہو کیا ہم سب نہیں سمجھتے کہ کراچی کے لوگ جس تکلیف سے حالیہ بارشوں میں گزرے ہیں ان کے لئے آسانیہ ہو تریالیس نوجوان تریالیس کراچی کے پاکستانی شہری شہری اس حالیہ بارشوں میں پوت ہو گئے لیکن بیورز پارٹی کے چیرمن کا بیان آتا ہے کہ جب بارش ہوتی ہے تو پانی آتا ہے جب زیادہ بارش ہوتی ہے تو زیادہ پانی آتا ہے سپیکر صاحب یہ لاجک یہ کسی کی سمجھ میں نہیں آیا لیکن اس نے ایک عقل کی بات کی عقل کی بات کی کہ اسلام آباد ایسا ہے لاہور ایسا ہے کراچی ایسا ہے سپیکر صاحب آپ نے سلوشن دینا تھا یہاں پہ سائنسکان بھی حیران ہے یہاں پہ پورے کراچی کا ایڈمنسٹریشن بھی حیران ہے ایون کے ناسا والے رابطے کر رہے ہیں کہ اس تنا بڑا ویجن کس کے پاس تھا آج تک ہم نے نہیں ڈھونڈا تھا فوہ چودری بھی حیران ہے سپیکر صاحب بات کیا ہونی چاہیے لوگ مر رہے کی نہیں مر رہے اس کا آپ نے آزالہ کرنا ہے کچھرا کنڈی وہاں پہ بن چکا ہے اس کا آپ نے آزالہ کرنا ہے لوگوں کے عموات ہو رہی ہے اس کا آپ نے آزالہ کرنا ہے کراچی کی صفائی کو آپ نے یقینی بنانا ہے لوگوں کو پانی نہیں مل رہا اس کو آپ نے یقینی بنانا ہے اور جب آج میں اپنے مراد علی شاہ کو بلایا فیک ایک کاؤنٹس میں فیک ایک کاؤنٹس کیس میں بلایا تو کل وہ سینی سمجھ جا کے تقریر کرتے ہیں وہی بلاوالزرداری والا بیان وہ دوہراتا ہے اور اس کے ساتھ ساپ ایک اور بات کرتے ہیں کہ اگر وفاق بھی نہیں بچے گا پاکستان بھی نہیں بچے گا اور تم کون ہوتے ہو یہاں پہ بات کس نے کیا ہو فاق کی وفاق نے ایک بات کی ہے کہ ہم سب مل کر کراچی کی کومیٹی بنائیں کراچی کو مسئیبتوں سے نکال دیں کراچی کی لوگوں کے لیے آسانیہ پیدا کر دیں اس کا جواب یہ بنتا ہے سپیکر صاحب کہ آپ کے کہ وفاق نہیں بچے گا وفاق بچے گا تمہاری اس شاہست نہیں بچے گی اور اس نے سپیکر صاحب ایک چیز میں ذرا ان کے سامنے فیٹس رکھوں کہ آپ کو کیا درد ہے در میں پانچ سو پچاس بچہ ایوریز پچھلے پانچ سالوں میں ہر سال بھوک افلاس اور غربت کیورا سے مر رہا ہے سٹنٹڈ گروت پاکستان میں سب سے زیادہ سن کے اندر ہے بی آئی ایس پی کا ڈیٹا کہتا ہے کہ غربت سب سے زیادہ سن کے اندر ہے اور مرادل شاہ کو میں یہ کہتا ہوں کہ جب ہمارا سیون بلاسٹ ہوا تو سٹریچر نہیں تھی وہاں پہ زخمیوں کو اٹھانے کے لیے ایمپولیرس نہیں تھی وہاں پہ مریضوں کا اسپتال لے جانے کے لیے آپ کے حالے میں اسپتال تک نہیں تھا اور سپیکر صاحب اس کے ساتھ ساتھ ہیلکی سیچویشن سب سے زیادہ خطرناک اور بری حالت میں سن کے اندر ہے جو بھی مسئلہ اٹھتا ہے وہ سن سے وجہ کیا سپیکر صاحب کہ جب کل مرادل شاہ سپیچ کر رہا تھا آج اس کو فیک اکاؤنٹ نے بلایا تھا یہ فیک اکاؤنٹ ہے کیا کہ جو سن کی ترقی کو اوپر پیسہ لگنا تھا آپ نے اپنے اوپر لگایا جو تر کے بچوں کی اوپر لگنا تھا آپ نے فیک اکاؤنٹ میں ڈالا جو کراچی کے کچھرے کو صاف کرنا تھا آپ نے بلاول زرداری کی تعلیم دلوائی جو آپ نے پانی کا پیسہ دینا تھا وہ اپنے اوپر لگایا سپیکر صاحب میں ایک بات پر آپ نے ختم کروں گا وہ فراہ صاحب نے کہا تھا کہ ایک بار پھر میرے دوسرے بازو پہ وہ شمشیر ہے جو اس سے پہلی بھی میرا نصف بدن کارٹ چکی اسی بندوق کی نالی ہے میرے سمت کے جو اس سے پہلے میرے شہر اکل لہو چاٹ چکی پھر وہی آگ درائی ہے میری گلیوں میں پھر میرے شہر میں بارود کی بھو پہلی ہے پھر اسی تو کون ہے میں کون ہوں آپس میں سوال پھر وہی سوچ پیانے منو تو پہلی ہے سپیکر صاحب یہ ایوان آج ایک ہی بیغام دے دے کہ پاکستان انشاءاللہ قیامت تک قائم رہنے کے لیے بنا ہے پاکستان لا ارہ الا اللہ کے احساس پہ بنا ہے سپیکر صاحب جب کشمیر میں میرا جوان شہید ہوتا ہے تو سبز ہلالی پرچم میں اس کو لپیٹ کے دپنایا جاتا ہے نارا کیا ہوتا ہے کہ ہم پاکستانی ہیں پاکستان ہمارا ہے اور آپ تقسیم کی بات کرتے ہو آپ تقسیم ہو جاؤ گے آپ کی سیاستہ ہو جائے گی آپ ایکسپوز ہو جاؤ گے پاکستان رہے گا پاکستان زندہ